موسیقی 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 سرچ کمیٹی شود سرر از سرچ کمیٹی ویچ بین دیشوڈ گو آٹ ان سرچ کے کہاں پہ اچھے لوگ مل سکتے ہیں ان کو لکھیں خاتہ آپ کی پچھلی سرچ کمیٹی نے جتنے لوگ وی سی لگائے تھے یا ان کی ڈگریس چیلنج ہو گئی یا ان کی ایڈوکیشن چیلنج ہے سب کی نہیں دوچی لگ گئی ہے اچھا جی وہ بھی سرچ کمیٹی نے لگائے پھر سرچ کمیٹی میں بابر صاحب جو اس کے سربراہ تھے سید بابر صاحب ان کے مجاہد کامران صاحب کے ساتھ کھل کے کنفلیٹ جو مسائل موجود تھے وہ سب کے سامنے اور آپ نے بلکہ مجاہد کامران صاحب کا نام جو ہے آپ نے کہا کہ بھائی جن اس کا نام ڈالے الیجیبل ہے میرٹ پر پورے اترتے ہیں آئیشہ باست پائشہ صاحب نے مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے کوئی رول پلیس میں کیا تو سرچ کمیٹیوں کی سیاست اور ان کے مسائل تو اس کے ہاتھ لگے ہوئے تھے دیکھیں ہر سرچ کمیٹی میں ہر کمیٹی میں سیلکشن بورڈ میں یہ ڈیرنیمکس ہوتی ہے یہ آل ڈپین کرتا ہے کہ چیرمن جس کا ہوتا ہے سرچ کمیٹی کا یا سیلکشن بورڈ کا وہ کس طرح اس کو منیج کرتا ہے تو میرے خیال ہے بابرلی نے آل انٹینشن سے ان کے خاص تنکنگ تھی کہ سمبڈی اس دن ٹو ٹائمز تو ٹرمز شود ناٹ بی کیونے تھا تو ان کے ایک پوائنٹ آفیو تھا اور پوائنٹ آفیو یہ تھا کہ بھئی ان کے پاس آلڈی ایک پیرنس ہے ہر سال کا نہیں وہ اتنا سٹرونگ تھا ان کا پوائنٹ آفیو کہ اس میں سمری میں مجاہد کامران صاحب کا نام ہی نہیں پھجھا آپ لوگوں نے ڈلوایا نام بعد میں نوٹ کی صورت میں گیا یہاں کیا ہم نہیں نہیں ہوا یہ تھا کہ ہمارے جس زبانوں میں جس اکٹی تھے ہائر جو کمیشن کے انہوں نے یہ سوچا رات کو کہ ان کا نام کیونکہ دو نو نام جا رہے تھے ان کو ہمیں بھیجنا پڑتے تھرڈ تین کا پینل بھیجنا پڑتا تو انہوں نے کہا ہمیں تین کا پینل بنا دیتے ہیں یہ بتا دیں گے بھی ان کی جو کمیٹی میں ڈیفرنسی اپینن تھا لیکن جب بعد میں ہم نے کنسلٹ کیا جو میمبر دوسری میمبر تھے دو میمبر میں اور ہاشا گوزب انہوں نے کہا جی ان کا نام دال دیجے اس کی کہنے میں انہوں نے نام دال دیجے سمری میں لیکن یہ بات ڈسکشن ہوئی تھی بحث ہوئی تھی بحث یہ ہوئی تھی کہ ہم تیسرے ٹرم کو نہیں دیں گے یہ بحث بسکلی بحث یہاں پہ ہوئی تھی ان کا بابللی صاحب کہتے ہیں کہ دو ٹرم ہونکی ہو چکی ہیں نیو بلڈ کی جتنے بھی ایکسپیرینس کی اس میں تین کی تو ایڈوکیشن ہو گئی تھی چیلنج اور نیو بلڈ کا ایکسپیرینس بھی آپ کا جو ہے وہ صاحب کرتے ہیں اس میں ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن نہیں ہو سکتی یہ مارٹر ڈیفینیشن کے پرنٹیڈ پیپرز کس کو لے گئی ایچی سی ایکنائیز جنرل دیکھیں کہ بہت بڑا ادارہ ہے اسلام آباد بہت بڑا ادارہ بہت پرانا ہے پاکستان ایڈوکیشن نکلتا ہے پی ڈی آر اور دنیا میں مارا جاتا ہے اگر وہ اس ریکنائیز نہیں کہ دو ہزار پان سے پہلے دنیا میں تو ریکنائیز ہے ورلڈ وائٹ اگر وہ کہتے ہیں یہ اچھی سی ریکنائیز جنرل نہیں ہے تو یہاں پہ آکے دیفرنس آف ٹیکنکالٹی آجاتی ہے لیکن وہ پبلش چلا رہا ہے نانٹین ایٹی سے چلا رہا ہے اور دنیا بر میں مارا جاتا ہے اس کو پی ڈی آر کے نام سے تو یہ ایک ڈیفرنس آف ٹیکنکالٹی ہے وہ جنرل آپ اس کو لیں گے پبلش یا نہیں لیں گے تو یہ ایک ٹیکنکل بات ہے اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ایسی چیزیں نہ پیدا ہوں کرٹیریا کے اندر اچھا اب نوٹیفکیشن جو جاری ہوئے اس میں تو ایج فیکٹری کوئی نہیں تو ایج فیکٹر کی کوئی وضاحت آئے گی یا کوئی وضاحت کرے گا یا لوگ سمجھیں کہ بھائی جان یہ کچھ ایک مجھے اس کی یہ ہو سکتی ہے ایج فیکٹری کے ہر ایکٹ کے اندر لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے وہ ایکٹ میں لکھاوا ہے باقی جو کالفیکیشن ہیں وہ سرچ کمیٹی دور جائیں گے اگر انہوں نے نہیں دیا ایج نہیں مینشن کی ہے اچھا مجھے ایک بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں دیانتداری سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کو اور حکومت کو کیا کوئی اندیشہ موجود تھا کہ فلان صاحب جو ہیں وہ اپلائی نہیں کریں گے تو سرچ کمیٹی کو ایسی پاور ضرور دیں کہ ان سے جا کے ایک دفعہ پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ بھی اپلائی کریں یہ بات نہیں تھی میرا پوائیٹس خود آتے زیادہ بہتر تھے میں نے کمیٹی میں فل یہ بات ریز کی تھی کہ آپ کو اس کا بیگرانڈ دیکھنا پڑے گا آپ کو خود داکہ سٹرچ کرنا پڑے گا یہ لوگ کون ہیں اگر انٹرویو سے اگر وہ نیز پیپر آ جاتے ہیں آن کے بعد ان کے ٹین منٹ سے انٹرویو کرتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو نہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں میں آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری شہر بھر میں افوائیں پھیلی ہیں کہ دوکنال ارازی کا مسئلہ تھا آپ اس میں ڈٹ گئے اور آپ نے حکومت کی بات نہیں سنی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے سر لیکن میں اس کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن سونی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اکیڈمک انسٹیٹوشن کی لینڈ ہے وہ ان کے اکیڈمک پرپس کے لیے یوز ہونی چاہیے نہیں تو سر پھر یہ 29 دسمبر کا جو سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تھا اس میں ایٹم نمبر سیونت تھی یہ اور یہ سنڈیکیٹ میں جانا تھا اور اپرووال ہو جانا تھا آپ ہی نے اسے شامل کیا تھا پھر شامل کیوں کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لینڈز جو ہیں وہ آرنج لائن کے کام نہیں آنی چاہیے وہ بھی یونیورسٹی کی گراؤنڈز کی لینڈز یہ پہلی اس سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تھا لیکن پھر ہم نے جب ایک دفعہ کچھ چیز پریزنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس میں لانا پڑتا ہے یہ اس کو لائے کیا نہیں تو سر یہ ایجنڈا آپ نے جو شامل کیا تھا یہ خاص کسی یہ سطیفے کی بنیاد بنایا یا اس ایجنڈے کو پورا نہ کرنا سطیفہ بنا بنیاد اس کی نہیں نہیں ہم نے سنڈیکیٹ کا ایجنڈا پوسپون کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو الیکٹیڈ پرمیرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے وہ اس کا ایسا نہیں تھے تو اگر ہم یہ کر بھی نہیں تھے اگر سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تو وہ ایک ان لیگل ایجنڈا ہونا تھا اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو نہ کیا جائے خاجہ حسان صاحب کی آپ سے تین دن پہلے ملاقات ہوئی تھی سر جامعہ پنجاب میں تو کیا بات ہوئی تھی وہ ایگری تھے یا آپ ایگری تھے دونوں میں سے کون ڈیس ایگری تھا بس اب میرا خیال ہے یہ چھوڑے ان باتوں کو جو بھی ہے بس ایشیوز جو ہیں انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے آپ سمجھیں کہ کہیں سکیں انسان کسی نہ کسی مجھے پر ایک حرکت آ جاتا ہے اور بس کوئی نہ کمی ریزن انسان کے لیے بن جاتا ہے نہیں سر آپ کسی خوف کے تابعے کی وجہ سے وائنڈ اپ کر کے نکل گئے شہر سے کیا کر کے کوئی خوف تھا جس کی وجہ سے آپ اس وقت شہر میں بھی موجود نہیں ہیں اسلامباد بھی چلے گئے اسیفہ بھی دے دیا کسی خوف کے تابعے ہے کوئی اور وجہ ہے وجوات تو بتائیے روکس صاحب ایک کام نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا میں نے نہیں کیا بس بات کھتا خوف تو کوئی نہیں ہے میں ہر ویکنڈ پر اپنے گھر اسلامباد آتا ہوں تو یہ ویکنڈ میں اپنے گھر آ رہا ہوں نہیں تو روکس صاحب اگر خوف نہیں تھا تو اسطیفہ بھی نہ دیتے حکومت کو یہ ٹاسک دیتے کہ اگر وہ ریموو کرنا بھی چاہتی ہے آپ کو تو کر دیتی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ قوم کی بھلائی کے لیے کھڑے تھے تو ڈٹ جاتے نا اسطیفہ کیوں دیا ہے چھوڑیں آپ کیا کن باتوں میں پڑ گئے ہیں بس یہ میری مرضی ہے میں نے دے دیا اسطیفہ میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے اسطیفہ دینا چاہیے تھا ایک اصولی موقع کی اوپر میں نے سٹینڈ لیا ہے تو بس ٹھیک ہے اچھا ایم ہیپی کہ میں نے اسطیفہ دی ہے ڈوکس صاحب زمین کے تنازے کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے اسطیفہ کی یا صرف زمین کا مسئلہ ہے انہیں اس لیے بتائیے کیا ضرورت ہے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی بس ٹھیک ہے اسطیفہ دے دی ہے میں نے اور جو بھی ریزن ہے وہ ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا تھا نہیں ڈوکس صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ ساری عمر لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں کہ آپ خدا نہ خاصتہ کرپٹ وائس چانسلر تھے آپ پر کرپشن کے چارجز ہیں اور حکومت نے آپ کو کورنر کر کے سائیڈ لائن کر کے آپ کو گھر بھیج دیا چلتا کیا وائنڈ اپ کرنے پر مجبور کر دیا کیا آپ اس موقف کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یہاں سچ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میں اگر واقعی اتنا قربت ہوتا نا تو بڑی دیر پہلے میرے پر الزام وغیر آئے یہ لگاتے رہے ہیں تو مجھے ثابت کرتے نا میں نے تو ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی غیر جانونی کوئی کام کی ہے خادر الزام لگانا جو ہے نا بڑا ایزی ہوتا ہے لوگ لگاتے رہتے ہیں اور ہر بڑی پوزیشن پر جو بندہ بیٹا ہوتا ہے اب دیکھیں نا ہمارے کتنے جو بھی منیسٹر چیف منیسٹر سب کے اوپر الزام آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربت ہیں یہ قربشن کا الزام لگانا تو اس ملک میں اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کی بات نہیں ماننے اگر کوئی کہا تو یہ قربت ہے اب اس میں حساب دیا ہے میں میرٹ کی پولیسی کو فالو کرتا ہوں اگر صاحب آپ کو بات نہ ماننے کی سزا دی گئی ہے کہ آپ ذہنی طور پر پرشان تھے تناؤں میں تھے آپ نے کہا میں استیفہ دے دوں بات نہ ماننے کی وجہ سے اور خواجہ حسان کوئی پیغام لے کے آئے تھے آپ کے پاس چھوڑیں آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں وجہ استیفہ کی زمین تھا یونیورسٹیز کی جو لینڈ ہے وہ اکیڈیمک پرپیزز کے لیے ہے اور اس کے اوپر نہ کسی وائس چانسلر کا رائٹ ہے نہ کسی گورنمنٹ کا رائٹ ہے وہ ان بچوں کی امانت ہے اور ان سے چھیننا ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی نہیں کبھی معاف کرے گا یہ میری کنوکشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے بڑا میرے اوپر پریشر تھا ہر کوارٹر سے مجھے پش کیا جا رہا تھا کہ آپ لینڈ دیں لیکن میں نے کہا نہیں میں اپنی جاب کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن یہ لینڈ کا ایک ایک انچ جو ہے میرے پاس امانت ہے میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاتحی عباس کان اور یہ آپ پروگرم کے ابتدائیہ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے اور جو ڈاکٹر زفر مہین ناصر صاحب سے ہم نے گفتگو کی پروگرم میں وہ بھی آپ نے دیکھی اور سب سے بڑھ کر یہ یکتم ایک وائس آنسلر جو ہیں وہ اسطیفہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور آج تقریباً دس ماہ گزرنے کے بعد انہوں نے ہمارے جو کورسپونڈڈ ہیں اسطیفہ انہوں نے دیا تھا تو تب پروگرم تماشا میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ آپ نے سنی اس گفتگو کو آپ سنیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ زمین کا مسئلہ ہے وجہ تنازعہ بتا دی تھی لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ پریشر کس کی طرف سے ہے اب وہ پریشر کا بتا رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس سے انہیں پریشر تھا اس وقت کہ جو سی ایم جناب شہباز شریف صاحب تھے جو ڈیٹین ہے اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہے ان کی طرف سے انہیں پریشر تھا اب اس پر کچھ دیر بعد ہمیں جو ہے وہ زفر مہین ناصر صاحب جوائن کر لیں گے ان سے ہم گفتگو کریں گے سجاد کازمی صاحب ہمارے کورسپونڈر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے عاطف صاحب جنہوں نے آج گفتگو کی زفر مہین ناصر صاحب سے جو آپ پروگرم کے ابتدائی میں دیکھ رہے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور صورتحال یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی منصر صاحب کے ساتھ زفر مہین ناصر صاحب کی کھلی کچھاری والے معاملے میں منصر ہائر ایڈیوکیشن اس وقت کے جو تھے علی رضا گلانی صاحب انہوں نے کھلی کچھاری لگائی جامعہ پنجاب میں اور کھلی کچھاری جب لگائی تو زفر مہین ناصر صاحب بھی اس کچھاری میں گئے تو انہوں نے وہاں سے انہیں نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کے اپنے آفیس میں بیٹھیں تو جس سے یہ صورتحال ساری کنٹروورسی جو ہے اس نے جنم لیا اس وقت آتیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آتیف پروید صاحب آج ان کی زفر مہین ناصر صاحب سے گفتگو بھی ہوئی اور سارا دن وہ سٹوری ہیڈ لائن میں بھی تھی آتیف صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور آج جب آپ نے ٹاک کی تو کیا آپ کو محسوس ہوا دس مہینے بعد ان کا بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانا موضوع ہے کیا صورتحال ہے جی آج پنجاب انیورسٹی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں وہ شرکت کر رہے تھے اور کل انہوں نے ایک سیشن کو چیئر بھی کرنا ہے تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی اور گفتگو میں جو ہے انہوں نے اپنے جو اسطیفے کی وجوہات بتائی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دس مہینے اور جو اس وقت کی صورتحال تھی انہوں نے مشکل صورتحال میں اور جو ان کے پر دباؤ تھا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ابھی میں جس طرح کا پولیٹیکل پریشر بھی تھا اور جیسے خود انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا بھی کہ اس وقت کے جو وزیراعلا تھے ان کی طرف سے دباؤ تھا تو مناسب انہوں نے یہی سمجھا اور پھر ان کے اوپر جو کیسز کے ایک الگ چال رہا تھا کرپشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اقتدار تھا یا ایز ای وائس چانسلر انہوں نے اختیارات کا نجاز استعمال کیا تو یہ بھی ایک دباؤ تھا اور دوسری طرح پولیٹیکل پریشر تھا کتنی صداقت ہے انہوں نے جو آج الزام آئد کیا آپ چونکہ اپنی ایجوکیشن بیٹ کو کور کرتے ہیں بڑے قریب سے جامعہ پنجاب کے معاملات کو دیکھتے ہیں زفر مہین صاحب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں کتنی صداقت ہے ان سارے معاملات جو اس وقت کے اگر صورتحال اور اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو ان کی بات میں صداقت ہے کیونکہ پنجاب انیورسٹی کی جو زمین تھی اس کے لیے جو پنجاب حکومت تھی اس وقت کی وہ خاصا زور لگا رہی تھی خواجہ حسان جو ہے وہ وائس چانسلر سے ملاقات بھی کی اور ایک لمبی ملاقات جو ہے خواجہ حسان کی جو گھر پہ بھی ان کی ہوئی تھی اور اس میں جو وائس چانسلر زفر مہین ناصر تھے اور اس کے ساتھ رجیسٹرار جو اس وقت کے تھے ایک پوری ٹیم کو ان کو طلب کیا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ فوری طور پر جو وہ دو کنال زمین ہے جو چبور جی کے قریب پنجاب انیورسٹی کی یہ طلب کر رہے تھے ویسے تو گراؤنڈ دو کنال کے قریب ارازی جو ہے وہ پنجاب حکومت چاری تھی کہ جو ان کو دے دی جائے تو جس کے اخصام نے جو ہے زفر مہین ناصر نے ریس کیا اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی ایک ڈیمی کانسل تھی پنجاب انیورسٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اس حوالے سے اتجاج کیا تھا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ یونیورسٹی کی ایک انچ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے عدیف صاحب یہ معاملہ سنڈیکیٹ میں پھر کیسے چلا گیا اور آئیٹم نمبر ساتھ تھا وہ ڈسکس ہونا تھا ایجنڈے میں آئیٹم نمبر ساتھ تھا یہ بندہ یہ جو معاملہ ہے تو یہ معاملہ ادھر چلا گیا وہاں سے اپروف ہو جانا تھا وہ طالبہ یونینز جو ہیں جو اسادزہ یونینز ہیں انہوں نے ماننے سے انکار شاید کیا تھا ادروائز زفر مہین تو شاید زمین دینا چاہتے تھے یہ باتیں بھی اس وقت عام ہوئی تھے آپ نے جو سنڈیکیٹ کے حوالے سے بات کی اور جب اتنا سارا دباؤ ان کے پر تھا تو انہوں نے اسادزہ یونین کے ساتھ بھی ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم سنڈیکیٹ میں اس کو اپروف نہیں کریں گے جو گورنمنٹ کا پریشر ہے چلے اس کو ہم سنڈیکیٹ میں شامل کر لیتے ہیں ایجنڈے میں شامل کر لیتے ہیں لیکن ساروں نے مل کے یہ تیہ کیا تھا کہ ادھر نوٹ آف ڈسنٹ وہ دیں گے اس کی مخالفت کریں گے اس کے بعد بھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو انٹی ڈی سی کو ایک زمین دینے کا نوٹ آف ڈسنٹ تو پھر نہ آیا نا اس کے بعد میں صیفہ ہو گیا ان کا یہ بات میں جو بات چلی گئی آپ نے انٹی ڈی سی کے حوالے سے بھی دیکھا ہوگے کہ ایک زمین جو ہے وہ انٹی ڈی سی کو دینے کا جو ذکریہ زاکر نے فیصلہ کیا تھا جس میں اسادزہ نے اس کے نوٹ آف ڈسنٹ دیا تھا تو اس معاملے میں اسی کو فالو کرنا ہے اور اسادزہ یونین کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا تھا نہیں تھے لیکن جب سنڈیکیٹ کی جو اجتماعی ووٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی اور زمین چلے گئے اس وقت جو پنجاب انیوستی کی تین سو تیرہ کنال جو زمین ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کسی نہ کسی صورتحال میں کسی نہ کسی طریقے سے لی اور ایک روپیہ جو ہے نا وہ پنجاب انیوستی کو اس سے نہیں دیا نہیں وہ تو الڈی اے کو خط لکھے جاتے ہیں جہاں پنجاب کی طرف سے کہ ہمیں پیسے دیں تو وہ بھی کسی طرح کی کوئی رکوم یا کچھ پنجاب انیوستی کا کانوکیشن تھا اس پہ بھی جو اس وقت کے وائس چانسلر ہے انہوں نے گورنر پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ہماری تین سو تیرہ کنال عراضی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے سڑکوں اور کسی دوسری مد میں لیے لیکن اس کے حوالے سے ایک روپیہ جو ہے نا وہ پنجاب انیوستی کو نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں ہم ایک میڈیکل کالج بنا دیتے ہیں لیکن اس پر جو گورنر پنجاب ہے اس وقت کے چودری سرور انہوں نے خموشی اختیار کی ان سے ہم نے سوال بھی کیا ناظر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں اس پر انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے ہاں جی بالکل ہونا چاہیے